دوستو میچ فینس کرنا ایک کلا ہوتی ہے اور یہ کلا ہر ایک بلے باج میں نہیں دکھائی دیتی خاص طور سے ایک ساندار میچ فینسر تب کام آتا ہے جب ٹیم اپنے آخری دور سے گجر رہی ہو اور اسے بہتر اسٹرائک لیٹ کی ضرورت ہو اچھا میچ فینسر ٹیم کے اسٹرائک لیٹ کو آنکھتا ہے اور اسی اسٹرائک لیٹ سے رن بناتا ہے اور آخر میں اپنی ٹیم کو جیت دلانے میں کامیاب بھی رہتا ہے کرکیٹ اتیاس میں کئی ایسے میچ فینسر ہوئے جنہوں نے انگنتبار اپنے ٹیم کو میچ جتائے لیکن کچھ میچ فینسر تو اتنے ساندار رہے کی ان کے سنیاس کے بعد اس ٹیم میں ان کے جیسا میچ فینسر دوبارہ نہیں آسکا تو چلیے جانتے ہیں پانچ ایسے ہی میچ فینسر بلے باجوں کے بارے میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور ویسٹن ڈیج کے بیچ ونڈے سیری جاری ہے اور میں بھی اس پرتیو گتا میں حصہ لے رہا ہوں اس موقع پر مائی 11 سرکل آپ کے لیے لے کر آیا ہے بہت خاص اوفر ڈسکریپسن میں دیئے گئی لنک سے اگر آپ اس ایسے کو ڈاؤنلوڈ کرو گے تو آپ کو پندرہ سو روپے کے ویلکم بونس کے ساتھ ہی دس پرسنٹ ایکسٹرا نگت بھی ملے گا اگر آپ اس میچ میں ٹیم بناتے ہیں اور گانگولی لکسمن اور رہانے جیسے پلیئر کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ کو پانچ گناہ تک کیش جیتنے کا موقع ملے گا مارک باؤچر ڈکسین افریقہ کے پور ویکیٹ کیپر بلیباج مارک باؤچر کے پاس ٹیم میں اپنی یوگیتہ ثابت کرنے کے لیے ہمیسہ کچھ ہی گیندے ملتی تھی انہوں نے بلیباجی کرم میں نمبر چھے یا سات پر آ کر ساندار بلیباجی کا نمونہ پیس کیا باؤچر نے ہمیسہ ہی افریقی ٹیم کے لیے ایک میچ فینیسر کی بھومی کا نبھائی باؤچر یہ بھومی کا نبھانے میں کافی سفل رہے اور تیج گتی سے رن بنانے کے لیے باؤنڈری کا زیادہ استعمال کیا کرتے تھے مارک باؤچر نے دہ جولائی دہجر بارہ کو کرکیٹ سے سنیاز کی گھوشنا کر دی تھی اور اس بات میں کوئی سک نہیں ہے کہ ان کے جیسا میچ فینیسر بلیباج اب تک افریقہ کی ٹیم میں کوئی نہیں آیا سر ویویین ریچرڈز سر ویویین ریچرڈز کو سرو کالک سب سے ویناسکاری بلیباجوں میں سے ایک مانا جاتا تھا یہاں تک کی ایک ایویدی کے دوران جب انے بلیباج پچاس سے ساٹھ کے بیچ اسٹرائک ریٹ سے کھیلتے تھے سر ویویین باقی سب سے کافی آگے تھے ان کا اپنا سوےگر تھا اور اپنے سمیے کے سب سے بھائیوہ گیند باجوں سے بھی وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے ان کے پاس آکرمک روپ سے کھیلنے کی اکسامتہ تھی اور ہمیسہ سو کے قریب اسٹرائک ریٹ سے رن بنانے کی ان کی اکسامتہ کا استعمال کیا اور وہ ہمیسہ ہی ایک میچ فینیسر کے روپ میں جانے گئے آپ کو بتا دے کی ویویین ریچرڈز کا اسٹرائک ریٹ اس سمیے بھی آج کے یونیورسل باس کرکسکیل سے بھی جادہ ہے اس لیے اس بات میں کوئی سک نہیں ہے کی ویویین ریچرڈز کے بعد ویسٹنڈیج کے ٹیم ان جیسا فینیسر آج تک نہیں تلاش سکی عبداللجاک پورو پاکستانی آلمڈر عبداللجاک پاکستان کے لیے میچ ختم کرنے کے دوران کافی کنسسٹینٹ کھلا رہی تھے ان کے پاس بڑے سوٹ مارنے کی اکسامتہ تھی اپنے پیک کے دوران وے کسی بھی گیندباجی آکرمن کو تہس نہس کر سکتے تھے اور انہیں ڈے طوروں میں جادہ سے جادہ رن بنانے کے لیے جانا جاتا تھا عبداللجاک کو ہمیسہ پانچ سے سات نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا اور اس سمیں وہ اپنا کام بکھو بھی نبھاتے تھے مائیکل بیون مائیکل بیون کو ونڈے کرکیٹ میں سروکالک سروسریشٹ فینیسروں میں سے ایک مان جاتا تھا پچاس سے ادھک کی اوسط سے بلے باجی کرنے والے بیون نے آشٹریلیا کو کچھ ایک کلپنی اسثیتیوں سے کھیل جیتنے میں مدد کی وہ ہمیسہ ایک اسثیتی میں جیت حاصل کرنے والے انتیم کھلاڑی تھے اور ادھک سے ادھک بار اپنی ٹیم کو لائن میں لانے میں سفل بھی رہے وہ مانسک روپ سے بہت مجبوط تھے اور کھیل پری درستوں کو آسانی سے پڑ سکتے تھے ان کے بعد آشٹریلیا کرکیٹ ٹیم میں فینیسر تو بہت آئے لیکن مائیکل بیون جیسا آج تک کوئی نہیں آ سکا ایم ایس دھونی دنیا کے اب تک کے سب سے بہترین فینیسروں میں سے ایک دھونی اپنی میچ اوائنیس کے ماملے میں مائیکل بیون سے بھی بہتر تھے میچ کو گہرائی تک لے جانے کی ان کی اکسمتہ میں ان کے آتم ویسواس نے انہیں ایک دیوی سے کرکیٹ میں فینیسر کے روپ میں پریباسٹ کیا کبھی کبھی دھونی ویپک سے ٹیم کو گلتیا کرنے پر مجبور کرتے تھے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے دھونی اکثر پانچوے چھٹے نمبر پر بلے باجی کرنے آتے تھے اور کرکیٹ اتیاس میں کئی بار انہوں نے میچ فینیسر کے روپ میں ساندار بھومی کا ادا کی اور میچ ختم کر کے ہی واپس لوٹے کئی بار انہوں نے چھکا لگا کر بھی بھارتی ٹیم کو میچ جتایا ہے دھونی نے سال دھو جر بیس میں سنیاس کی گھو سنا کر دی تھی اور ان کے بعد سے اب تک بھارتی ٹیم کو کوئی بھی ایسا میچ فینیسر نہیں ملا اور ہاں دوستو اگر آپ نے بھی تک مای ایلیون سرکل کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے تو بیسٹ آفر پانے کے لیے مای ایلیون سرکل کو جرور ڈاؤنلوڈ کریں